السلام علیکم کیمہ فرائی کی ریسپی آپ یہ دیکھیں اور اس کو فالو کریں آپ کیمہ کا ٹیسٹ دوبالہ ہو جائے گا بہت مزدیکی بنتی ہے اسے آپ پراتھی کے ساتھ کھائیں یا آپ چپاتھی کے ساتھ کھائیں رمضان میں خاص طور پر اگر آپ اس کو سہری میں چپاتھی کے ساتھ یا پراتھی کے ساتھ کھائیں تو آپ کا پیٹ بھی بھرا رہتا ہے اور ذائقہ بھی اچھا آتا ہے بچے بڑے بڑے سب ہی شوق سے کھا لیتے ہیں اس ریسپی کو میں نے آدھا کلو کیمہ میں بنایا ہے آدھا کلو کیمہ کے لیے تقریباً آپ کو آدھا کلو باریک کٹی بھی پیاس چاہیے اور تقریباً دس سے بارہ آداد ہری مرچیں باریک کٹی ہوئی سب سے پہلے آپ کیمہ میں تھوڑا سا گرم مسالہ ساپو ڈال کے جس میں ایک دو دانے بڑی لائچی کے ہوں تھوڑی سی کالی مرچیں کالا زیرہ جتنے بھی گرم مسالے کے انگریڈنٹس ہوتے ہیں ایک ایک پینچ آپ ڈال دیں اس کے علاوہ کوٹی بھی لال مرچ ایک ٹی سپون ڈال دیں اور چاپ کیا ہوا لسانے درک تقریباً ٹو ٹی بل سپون ڈال کر آپ کی ایک کپ اس میں پانی ڈالیں کیمہ میں اور ٹیماتر تقریباً دو عدد بڑے سائز کے کٹ کے کیمہ میں ڈال کر اور مکس کر کے آپ ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دیں اس کو آپ تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک کے لیے پکائیں کیمہ بھی گل جائے گا اور اس میں ٹیماتر بھی گل جائے گا لیسانے درک کی خوشبو بھی شامل ہو جائے گی ساتھ میں اور کھڑے گرم مسالے کی خوشبو بھی اس میں شامل ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس میں تقریباً ایک کپ کوکنگ آئل ڈالیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ بھون لیں جب آئل بھوننے کے قریب آ جائے اور پانی خوشک ہونے لگے تو آپ اس میں ایک چوتھائی چمچی کالی مرس کی ڈال دیں اس کے بعد آپ مزید اس کو دس منٹ ہلکی آج پر پکائیں تمام کیمہ کو بہت اچھے طریقے سے بھون لینے کے بعد آپ اس میں آدھا کلو پیاز جو آپ نے بارک باری کاٹ کر رکھی ہوئی ہے اور ہری مرچے جو آپ نے باری کاٹی ہوئی ہے آپ چاہیں تو ہری مرچے بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ کوئی اس میں اگر زیادہ آپ کو سپائسز پسند ہیں تو آپ ہری مرچے ساتھ ہی ڈالنے پکنے کے لئے اگر آپ صرف خوشبو کے لئے ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر کیمہ تیار ہونے کے بعد اوپر سے سپرنکل کر کے آپ سرف کریں پیاز کو تقریباً آپ کیمے کے ساتھ پانچ سے دس منٹ ہلکی آج پر بہت پکائیں گے اس سے پیاز سوفٹ ہو جائے گی اور پیاز کیا جو وارٹر ایکسٹریکٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے کیمے میں رچ پس جائے گا اصل اس کا فلیور جو ہے وہ پیاز شامل کرنے کے بعد آتا ہے کیمہ اور پیاز بھون چکے ہیں اب ہم اس کو بہت ہلکی آج پر جب تک کہ پیاز اور آئل اہلیدہ اہلیدہ نہ ہو جائے پکائیں گے دیکھیں کوکنگ آئل اہلیدہ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کیمہ اور پیاز بھون چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو اب ہم دوبارہ مکس کر کے ہری مرچیں شامل کر دیں گے یہ ہری مرچیں بہت تیز والی ہیں اس لئے میں نے کوکنگ کرنے کے بعد اس کو شامل کیا ہے اگر ہری مرچیں بہت تیز مرچ والی نہیں ہیں تو آپ اس کو پکاتے ہوئے شامل کریں بہت ہی مزے کی خوش بہتی ہے پھر ہری مرچوں کی کیمہ میں آپ کو اگر پسند ہے تو اس میں تقریباً 140 سپون گرم مسالہ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں 140 سپون گرم مسالہ ڈالا ہے اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے مکس کر کے گرم گرم سرف کریں بہت مزے دار توافرائی کی متیار ہے آپ اس کو کڑائی میں بنائیں طوے پر بنائیں بہت ہی یمی قسم کا کیمہ بنتا ہے اس کی خوش بہت عالی بہت ہی عالی ہوتی ہے آپ اس کو فرائی کریں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی مزید چٹ پٹی ریسپیز آپ سے شیئر کی جا سکیں ہماری آنے والی ریسپیز تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ موسیقی